بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اکرام آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک بڑا خوبصورت تجربہ ایک بہت بڑی کامیابی اس کا ذکر بھی کروں گا اور اپنی یاداشتوں کو شیر بھی آپ کے ساتھ کروں گا آپ یہ مجھے کہہ سکے ہیں کہ یہ میری ایک زندگی کی کہانی ہے اس کے اندر یقیناً جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے بہت سارے تجارب ہیں نوجوانوں کے لیے اس کے اندر تھوڑا سا آگے بڑھنے کا جذبہ شوق بھی ہے انٹریسنگ بھی ہے کہانی اور پھر آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آدمی اگر کچھ ارادہ کر لے تو پھر کس طرح اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرماتے ہیں میرے عزیزو یہ غالباً دو ہزار ایک کی بات ہے اس کا انڈ کہہ لیجئے میرا سب سے چھوٹا بیٹا ماشاءاللہ محمد اس کا نام ہے میں اپنی وائف کو ساتھ لے کر ریاض میں ایک گارڈن میں ہم پکنک منانے کے لیے ہم گئے تو عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں نماز پڑھا ہوں مسجد میں اور تم یہاں بھی بیٹھو خیر وہ محمد کو لے کے بیٹھیں محمد جو اس وقت چلتا پھرتا تھا جب میں نماز پڑھ کے آیا تو اس دوران میری اہلیہ نے محمد کو ایک موبائل چھوٹا سا وہ ٹائز تھا وہ اس کو خرید کے دیا ہوا تھا اس کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک کچھ میوزک تھی ایک گانہ بھرا ہوا تھا گانہ تو نہیں تھا لیکن وہ بابا بابا کوئی الفاظ تھے تو میں نے دیکھا کہ محمد پڑا خوش ہے اور وہ بار بار اس کو کانوں سے لگا کے سن رہا ہے جب میں آیا تو اس نے مجھے بھی آگے بڑھا کے پیش کیا تو اس کی اندر چونکہ میوزک تھا تو میں نے ایسے ہی کال میں نے کہا محمد گانے سنتے ہو میوزک سنتے ہو تو میں نے اسے ایسے لے لیا تو میں نے دیکھا کہ محمد نے اس کی بڑا برا منایا اور اس نے تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھ سے مانگا میں نے جب انکار کیا اس نے رونا شروع کر دیا میں نے اس کو دیا تو وہ خوش ہو گیا پھر میں نے اسے لیا تو پھر وہ نراض ہو گیا پھر وہ رونے لگا اس طرح دو تین دفعہ عزیزو ہوا وہی بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا میں نے کہا یہ تو بچہ ہے اس کو ترائز چاہیے اس کو کھلونا چاہیے یہ کھلنا چاہتا ہے اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں آیا کہ اس کے اندر میوزک ہے اس کے اندر گانے بھرے ہوئے ہیں یا قرآن بھرا ہوا ہے یا کوئی دعائیں بھرے ہوئی ہیں تو عزیزو وہی بیٹھے بیٹھے میرے دل میں ناظرین ایک خیال پیدا ہوا میں نے کہا کہ اگر یہی جو موبائل اس کے بچے کے ہاتھ میں ہے جو ایک ٹوائز ہے اگر اس کے جو بٹن ہیں اس بٹن کے نیچے اگر ہم کوئی دعا یا کوئی آیت بھار دیں تو یقیناً وہ آیت سن سکے گا یہ میں نے خیال وہاں سے لیا ظاہر بات ہے کہ وہ ہم ہم گھر واپس آ گئے اگلا دن جو ہوا میں اپنے نوجوانوں سے یہ بات کہوں گا کہ بی اے پریکٹیکل مین اگر آپ دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہیں تو صرف تصور نہ کریں سوچیں نہیں بلکہ پریکٹیکل بنیں اگلا دن صبح جب میں اٹھا ڈیوٹی بھی گیا تو میں جو ریاض کے اندر ایک ٹوائز مارکیٹ ہے جس کے اندر صرف کلونوں کی دکانیں ہیں شہر سویلم اس کا نام ہے وہاں پہ میں چرا گیا اور میں نے وہاں پر جا کے ایک ایک دکان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ بھائی آپ کے پاس کتنے اسلام کچھ ایسے ٹوائز جو اسلامک ہوں تو کوئی بھی جس کے پاس جاتا وہ کہتا ہے نہیں کوئی اسلامک ٹوائز نہیں ہے بھائی کوئی قرآن کوئی کوئی صورتیں کوئی چیز ایسی جس کے اندر اس دمانے میں کمپیوٹر بچوں کے لیے آ چکے تھے لیکن سب کے اندر میوزک تھا اور اسلام کا کوئی تصور ہی نہیں تھا ایک میں نے دیکھا جس کے اندر اے بی سی تھی بارحال میری خوشکسمتی اس کو کہہ لیں کہ وہ مجھے ایک تجسس تھا میں ایک دکان کو چھوڑا دوسرے پاس تیسرے پاس چوتھے پاس پانچوے کے پاس اور وہی کوئیسٹن جو ہے وہ بار بار کر رہا ہوں لیکن کسی کے پاس کچھ نہیں تھا ہر ایک بڑی دکان کے اندر فارجنیٹلی مجھے ایک انڈین مل گیا اس کے اندر وہ بہتورے مینجر تھا تو میں نے جب اسے دسکس کی میں نے کہا کہ کوئی اسلامک ٹرائز بھی آپ کے پاس ہیں یہ جو لیپ ٹاپ ہیں بچوں کے اور خاصے مہنگے تھے ساڑھے پانچ سو ریال کا تھا غالباً یا اس سے بھی شہ زیادہ تھا کہنے لگا نہیں مجھے صاحب اس کے اندر صرف میوزک ہے اور کچھ چھوٹی موٹی کھیلے ہیں یہ اس وقت یعنی آج سے انیس سال پرانی بات میں کر رہا ہوں اس وقت ٹکنالوجی وہ نہیں تھی جو آج ہے ہمارے پاس علاقلہ حال میں نے اس کے ساتھ دسکیشن شروع کی میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کچھ ایسے والدین بھی ہیں جو ان ٹرائز کو صرف اس لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے اندر میوزک ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے میوزک سنیں کہنے لگا بلکل ہیں ایسے میں نے کہا اچھا ذرا رفلی ہم ایسے کرتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ اس کو چھوڑ جاتے ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ اس کے اندر میوزک ہے تو مجھے کہنے لگا کہ میرا پرانت آدھا ہے کہ بیس پرسنٹ یعنی ٹونٹی پرسنٹ ایسے پیرنٹس ہیں جو ان ایڈوکیشنل ٹرائز کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر کیونکہ میوزک ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم میوزک سنیں جب شارس ویلم سے میں واپس آیا تو میرے سامنے ایک ایم تھا میں نے وہاں سے ایک ٹوائز خریدا جس کا نام آج بھی مجھے یاد ہے بابا مش مش اس کا نام تھا جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا اس کے اندر اے بی سی آواز کے ساتھ تھی یعنی اے بنا ہوا تھا اس کے اپ جب دواتے تھے وہ اے اور بی سی اس طرح سے خیر اگلے دن میں نے اس کا اوپر سے دیکھ رہا ہوں نیچے سے دیکھ رہا ہوں دائیں سے بائیں سے اور کہیں پر مجھے کوئی رفرنس مل جائے کہیں پر مجھے پتا چل جائے کہ یہ تو پتا تھا کہ چینہ کا بنا ہوا ہے میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون سی فیکٹری ہے جس نے یہ بنایا ہے تو فارجونٹلی اس کے ایک طرح میں نے دیکھا چھوٹا سا ٹیلی فون نمبر جو کہ بغیر کوڈ کے تھا تو جس کا کہتے ہیں میں ایک تکہ لگایا میں نے تو میں نے اپنے ایک سٹاف میمبر ہمارے محمد عارق بٹی صاحب ہیں میں نے ان سے کہا تو خیر انہوں نے ٹیلی فون مرایا تو کوڈ کے ساتھ تو وہ ایک بور رہا تھا آدمی تو خوش خوش قسمتی یہ کہ اس کو انگلش آتی تھی خیر میں نے اسے بات کی میں نے اسے کہا کہ تم نے یہ بابا مش مش بنایا اس نے کہا ہاں میں نے بنایا ہوا ہے میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اگر ہم تمہیں اپنی وائشتز دیں تو یہ اے بی سی کی بجائے اگر ہم کچھ قرآن ڈالنا چاہتے ہیں کچھ حدیثیں ڈالنا چاہتے ہیں کچھ دعائیں ڈالنا چاہتے ہیں تو کیا یہ ہمارے لی ممکن ہے اس نے کہا بلکل ممکن ہے کیوں نہیں ممکن خیر لیکن وہ کہنے لگا یہ کہ آپ کو ہمیں آوازیں دینے ہوں گی میں نے اس کو کافی دیر روز کے ساتھ وہ ٹیلی فون کی اوپر میں لگا رہا اس کو سمجھاتا رہا کہ میں کیا چاہتا ہوں اس نے کہا نہیں اس کے بیسٹ حال یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آ جائیں میں نے کہا ٹھیک ہے عزیزو یہ اس دمانے کی بات ہے ناظرین جس وقت پاکستانیوں کے لیے چائنہ کا ویزا بلکل اوپن تھا بہت آسانی کے ساتھ بلکہ آپ کو تجب ہوگا کہ اٹھارہ انیس سال پہلے ویزا فری دیتے تھے وہ ہم اپنا پاسپورٹ دیتے تھے ایک دن اگلے دن وہ ہمیں پاسپورٹ کے پر سٹیمپ کر کے اور وہ جو فیسٹ لیتے تھے وہ بھی وہ واپس کر دیتے تھے یا تو فیسٹ لیتے ہی نہیں تھے اور ایک دو دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے فیسٹ لی اور جب میں پاسپورٹ لینے کے لیے گیا تو انہوں نے وہ پیسے جو فیسٹ تھی بڑی معمولی سی فیسٹ تھی غالباً بائیس ریال تھے یا پچیس ریال یا سمٹنگ اس ویری مائنر اس زمانے میں ہانگ کانگ کا ویزا بھی پاکستانیوں کے لیے اون اراویل تھا اور سعودی عرب سے جو ائر رین جاتی تھی وہ یہ تھا اس کا روٹ یہ تھا کہ پہلے آپ کو ہانگ کانگ جانا پڑتا تھا اور پھر ہانگ کانگ سے بسوں کی یا شپ کی دری جاتے تھے وارال ٹرین بھی چلتی تھی اس زمانے میں چنانچہ باتیں لمبی ہیں لیکن میں آپ کو جو اس کے ساتھ کنسرن ہے وہ بتانا چاہوں گا وہ تقریباً ایک دن لگ جاتا تھا اس لیے کہ چینہ کا اور سعودی عرب کا پانچ گھنٹے کا ڈیفرنس ہے اور رات کے وقت ایک جہاز کے اوپر ہم بیٹھتے تھے اور اگلا دن صبح ہو جاتی تھی جس وقت ہم وہاں پر پہنچتے تھے خوش قسمتی سے ہانگ کانگ کے ائرپورٹ پر بھی بہرحال گھنٹہ لگی جاتا تھا نکلتے نکلتے بہت بڑا ائرپورٹ ہے تو جیسے ہی باہر نکلتے تو وہاں پر بس کڑی ہوتی تھی شنجن جانے کے لیے تو میں جس وقت جب ہم اترتے ایک جو بات میں آپ کو بتانا چاہوں اس میں خوبی کی بات ان کی کہ وہ جو بس تھی جیسے اب اندر داخل ہوتے تو وہاں پر انہوں نے پانی رکھا ہوتا تھا تو وہ ہر پسنجر کو ایک ایک باٹل پانی کی دیتے تھے تو اس سے ظاہر بات ہے کہ جیسے وقت آدمی اس کو پیاس لگی ہوتی ہے فیضرتی بات ہے ہر چند کہ ہم احتمام کرتے تھے کہ ہانکنگ ائرپورٹ سے کچھ کھانے کی چیز ہمیں مل جاتی ہے کوئی برگر لے رہتے فش برگر ہی لیتے تھے ہم الحمدللہ تو اس کے بعد پانی بھی ہوتا تھا لیکن وہاں سے بھی ہمیں پانی مل جاتا تھا اور پھر اس کے بعد ایک لانک سٹوری ہے کہ کس طریقے سے چینہ کا بارڈر اس دمانے میں یہ ہوتا تھا کہ چینہ کے بارڈر کی پر یہ بس ختم ہو جاتی تھی اور پھر تقریباً فرلانگ دو فرلانگ وہ پیزل چلنا ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد چینہ کی وہ مگریشن آتی تھی اور وہاں پر بھی گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا لگی جاتا تھا تو اس طرح کرتے کرتے بہرحال یہ شخص جس کے نام گورڈن تھا اس کے ساتھ ہم نے کاروبار کیا اور بہت لمبا عرصہ کاروبار کیا ارے عزیزو میں آپ کو جو چیز ہم نے بنائی وہ چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کا نام ہم نے بابا سلام رکھا اور یہ میری بالکل الحمدللہ سمیم الحمدللہ ایک ذاتی تجویز تھی اور میری ایک ذاتی کیا چاہنا چاہیے پرپوزل تھی یہ دیکھئے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر ایک کلمہ توحید ہے اور یہ دعائی استحقاز من النوم ہے یہ ساری دعائیں ہیں یا اس کے بعد کچھ صورتیں ہیں تو بار صورت یہ ہم نے یہ بٹن آپ دبائیں تو آپ اس کو سن سکتے ہیں اس کو عزیزو بنانے کے لیے اور پھر اس کے ساتھ جس وقت ہم نے بنانا شروع کیا اس کو تو وہ تقریباً یہ قصہ لمبا ہے انشاءاللہ میں آپ کو اگلی قصتوں کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ ہم کس کس مراحل کے اندر گزرے اور ہم نے کیا کیا کام کیے اور ہم نے کس طریقے سے اچیوپنٹ حاصل کی اور ہم نے کتنی انویسٹمنٹ حاصل کی اور اس سے ہمیں فوایت کیا ملے میں صرف آپ کے یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ سعودی عرب کے ایک بہت بڑی شخصیت جو کہ میریسٹر بھی رہے ہیں جمعہ تل امام کے وہ مجھے بات کہنے میں شکٹی رہے ہیں جمعہ تل امام کے وہ مدیر رہے ہیں اس کے ساتھ وہ وزیر شہن اسلامیوں بھی رہے ہیں انہوں نے مجھے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہنے لگے کہ عبد المالک ہمارے وہ بچے جن کو ہم کوشش کرتے تھے کہ وہ دعائیں سیکھ جائیں لیکن ہم اس کے اندر وہ کامیابی ہمیں نہیں ملی جو تمہارے بابا سلام نے دی میرے عزیزو یہ ایک سیریز تھی ایک بہت لمبا کام ہوا تھرٹی نائن ڈوائسز میں نے الحمدللہ بنائیں جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک بات بھی نہیں کئی فہم نے تین چار فیکٹریوں کے اندر مسلسل کام ہوتا تھا ایک وقت تو آیا کہ الحمدللہ ہماری ہر ہفتے میں ایک کنٹینر چینہ سے آتا تھا اور سعودی عرب کے اندر یہ ایک بوم تھا اس زمانے میں اٹھارہ سال پہلے انیس سال پہلے آپ اس سے یہ اندرہ کیجئے کہ یہ بزنس امچہ کلا گیا کہ ہم نے تقریبا ساڑھے سات ملین ریال اس کی اوپر انویسٹمنٹ کی اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت خوبصورت نکلے کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو انہوں نے ہمیں لیٹر لکھا کہ ہماری ماں نے اور صرف یہ ایک بابا سلام تک نہیں رہا تھا یہ دعائیں وغیرہ نہیں تھی یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ جو ہے یہ الویان کے نام سے یہ پورا قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کام ہم نے کیے وہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے مجھے اس موقع پر قرآن پاک کی ایک آیت یاد آگئی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نرشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنحدینہم سبنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انہیں میں سے بنائے وَآخر دعوانا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَوِينَ